بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو انتہائی اہم ترین اور ایکسلوسف تفصیلات ہیں پاکستانی عدالتوں سے صدایافتہ مجرم اور بگوڑے نواز شیف جن کو آج غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر ایک بڑا رلیف دے کر پاکستان کی آلہ عدالتوں کی جانب سے پاکستانی عوام کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے ان کے حوالے سے اہم ترین اور ہوش ربا انکشافات ہیں اور جی ایچ ایو سے حاصل کی گئی دستویزات کے مطابق نواز شیف کے لیے پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی نے اہم ترین کردار ادا کیا ہے اور نواز شیف کو وزیراعظم بنانے کے لیے ابتدائی طور پر پندرہ کروڑ روپے کی رقم خرچ کی گئی اور اس زمن میں کچھ اہم ترین دستویزات ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ہمارے پاس جو دستویزات ہیں پہلے انہیں لائن اپ کر لیتے ہیں الحمداللہ ثبوتوں کے ساتھ بات کریں گے جو کہ کسی بھی کوٹ آف لا میں کوٹ آف جسٹس میں پیش کی جا سکتی ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جناب پاکستانی فوج کے ایڈکوارٹر جی ایچ کیو اور پاکستانی عدلیہ کیا جو سب سے بڑا ادارہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اس کی اہم ترین دستویزات اور ان دستویزات میں کیے جانے والے اہم ترین انکشافات اس کے بعد پھر جناب ہمارے پاس ہے آرمی چیف کا حلفیہ بیان اور آرمی چیف کے بھائی کی تحقیق اور انکشافات آئی ایس آئی کے کے فنڈ کے حوالے سے حاصل کی گئی تفصیلات ڈریکٹر ایکسٹرنل انٹیلیجنس کے ساتھ ساتھ آئی ایس آئی کے سربراہ کا خط اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ہیں دو اہم ترین کتابوں کے حوالے پہلی کتاب کا نام ہے جناب بے نیام تلواریں جو کہ لکھی گئی ہے شجاہ نواز کی جانب سے جو کہ پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز کے بھائی ہیں اور دوسری کتاب ہے جناب سپریم کورٹ سے اس کے لکھنے والے ہیں علیاس چودری جو سپریم کورٹ پاکستان کے اولین اور سینئر ترین رپورٹر ہیں اور جن کے سامنے نواز شیف کی ساری سیاسی زندگی بلکل ایک کھلی کتاب کی مانت ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفصیلات میں جائیں کہ کیسے یہ جو دستاویزات ہیں سپریم کورٹ پاکستان کی اور پاکستانی فوج کے جنرل ہیڈکوارٹر کی ان کے انکشافات کے مطابق کیسے نواز شیف کے لیے کردار ادا کیا پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی نے اور اس کے لیے نواز شیف کو وزیراعظم کے حدے تک پہنچانے کے لیے ابتدائی طور پر پندرہ کروڑ رپے کی رقم بھی خرچ کی گئی یہ ہوش ربا انکشافات آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے بات شروع کریں گے نواز شیف کو آج پاکستان کی عدالتوں کی جانب سے ایک انتہائی حیران کن دنیا کی عدالتی اور جو سیاسی تاریخ ہے عدالتی آئینی قانونی تاریخ ہے اس کا ایک انتہائی حیران کن قسم کا یہ ریلیف تھا اور جب یہ ریلیف دیا گیا کہ نون لیگ اس وقت بات کیا کر رہی ہے رانہ صنع اللہ کہہ رہی ہیں کہ اگر نواز شیف یا مسلم لیگ نون جیسا کوئی ہے تو سامنے آئے بلکل رانہ صاحب نواز شیف اور مسلم لیگ نون جیسا واقعی کوئی نہیں جرنیلوں کی گود میں آنکھ کھولی جرنل جلانی جرنل قیوم جرنل زیاد جرنل حمید گل کس کس کے نام لیں یہ جناب اسی کی دہائی کے آغاز سے لے کر ایک ایسا پروجیکٹ تھا پاکستان کے آمر جرنیلوں کا جو کہ آج تک پاکستانی معیشت کی جڑیں کھوکلی کر رہا ہے جس کا نام ہے نواز شیف اور رانہ صنع اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ چیئرمن پی ٹی آئی ایک پروجیکٹ تھا جس کو ملک پر مسلط کرنا ضروری تھا ذرا ویٹ کیجئے ہم یہ ثبوت سارے آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں اور رانہ صنع اللہ نے کہا جناب کہ عمران خان سے جو امیدیں تھیں وہ چکنا چور ہو گئیں وابستہ تھی امیدیں کس نے چکنا چور کی پاکستانی عوام کی امیدیں تو آج بھی وابستہ ہیں عمران خان کے ساتھ اور جس طرح سے عمران خان نے پرفام کیا وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی سیاستدان نے پرفام نہیں کیا اور پھر انہوں نے نواز شیف کے حوالے سے کہا جناب کہ ان کی اصاہ اگر کوئی ہے تو وہ سامنے لے جائے واقعی ان کی طرح کا کوئی نہیں ہے اچھا پھر نواز شیف کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ دبائی پہنچ گئے ہیں ہفتے کی صبح وہ پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے اور ان کے ساتھ پانچ افراد ہیں جن کے نام اس وقت نہیں دیے جارے میڈیا کو دبائی حکام کے متعلق کا جا رہا ہے کہ نواز شیف کو خصوصی پروٹوکول دیا گیا کیونکہ اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ نواز شیف عالمی اسٹیبلشمنٹ کا بھی پروجیکٹ ہیں اپنی سبزادی اسمہ نواز کے ساتھ ایمرٹس ہلز میں وہ قیام کر رہے ہیں اور مزید مشورے کر رہے ہیں قانونی مہرین کے ساتھ اور اس کے بعد پھر جب وہ لاہور میں جلسہ کریں گے جس کے لیے تیاریاں پاکستان کی اس وقت جو انتظامیہ ہے پاکستان کے جو اس وقت خفیہ ہاتھ ہیں ہینڈلرز ہیں مافیا اور سہولتکار ہیں ان کی جانب سے جاری ہیں اور صرف جلسہ گاہ اور سڑکوں کے اعتراب پر بارہ ہزار پولیس سہلکار اور تین ہزار ٹریفک وارڈن ڈیوٹی دے رہے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پرائیویٹ جیٹ ہائر کیے گئے ہیں نواز شیف کے اوپر پھول نچھاور کرنے کے لیے حالانکہ نواز شیف کی تاریخ یہ ہے کہ انہوں نے جہازوں سے محترمہ بینظیر بھٹو مرہوم کی جالی ننگی تصویریں گرائیں تھیں اور اس میں بھی انہیں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی آشیر باد حاصل تھی عرفان صدیقی صاحب ان کی تعریف کی تعریف مطلب کہنے کا مطلب ان کے تعریف کی ہمیں ضرورت نہیں آپ سمجھتے ہیں یہ کون صاحب ہیں کیسے یہاں تک پہنچے ہیں کیا انہوں نے کارنامہ سر امجام دیا موصوف کہہ رہے ہیں نواز شیف سہولتکاری نہیں انصاف کے تقاضے پورے کر کے آ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب سہولتکاری تو اس کے ساتھ ہوئی جسے بارہ کیسز میں زمانتیں ملی تھی لیکن وہ یہ بتانا بھول گے کہ وہ بارہ کیسز کتنے عرصے چلے تھے اور اس کے بعد پھر انہیں جو ہے وہ زمانتیں ملی تھی سات منٹ کے اندر تو زمانتیں خیر انہیں نہیں ملی یعنی یہ عرفان صدیقی اور یہ رانہ سناؤلہ جو ماحول بنا رہے ہیں اس وقت کے جناب نواز شیف آ رہے ہیں وہ پروجیکٹ نہیں ہے پروجیکٹ عمران خان تھے نواز شیف کے پیچھے کوئی نہیں ان کے پیچھے عوام ہے ان کے سامنے ہم اہم ترین ثبوت رکھنے جا رہے ہیں اور ثبوت آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں نے آپ کو کہا کہ یہ پاکستان کے جنرل ہیڈکوارٹر جی ایچ کیو کی دستاویزات ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ اس کتاب کے مصنف کہہ رہے ہیں بین نیام تلواریں اس کا یہ ترجمہ ہوا ہے جناب اور یہ کتاب انگریزی میں کروسٹ سورڈز کے نام سے شائع ہوئی آکسفورڈ یونیویسٹی پریس کی کتاب ہے اور گزشتہ تیس سال کی تحقیق و تلاش اور تجزیہ کے بعد اس کتاب میں تاریخی حقائق کی روشنی میں پاک فوج کا جو کردار ہے ملک میں پیش آنے والے واقعات کے حوالے سے اس کی رونمائی کی گئی ہے اور فوج کے کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے اور اس میں انہوں نے امریکہ اور برطانیہ کے مختف اداروں اور پاکستانی افواج کے جنرل ہیڈکوارٹرز اور پاکستان اور امریکہ کے مہارین سے تفصیلی گفتگو کے بعد ان سب پر نے چوڑ پیش کی ہے میں نے یہ کہہ رہا سابق آرمی چیف آصف نواز کے بھائی شجاہ نواز صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستانی افواج کے جنرل ہیڈکوارٹرز یعنی جی ایچ کیو سے بھی اہم ترین معلومات جو ہیں وہ حاصل کر کے اس کتاب کے اندر شامل کی ہیں دوسری کتاب میں سپریم کورٹ کے سینئر ترین رپورٹر میں تصویر دکھا دیتا ہوں سپریم کورٹ کے شروع کے رپورٹرز کے اندر شامل ہیں بلکہ ان انہوں نے اور سابر شاکر صاحب نے مل کر سپریم کورٹ ایسوسییشن جو ہے رپورٹرز کی اس کی بنیاد بھی رکھی تھی اب اس کتاب کی جانب آگے بڑھتے ہیں جناب آپ کو لے کر جاتے ہیں مسلسل گیارہ سال تک عامریت کا درد کا دور دیکھنے کے بعد پاکستان میں پھر جمہوریت کی ابتدا ہوئی زیاء علاق نے سولہ نومبر انیسی اٹھاسی میں انتخابات کا وعدہ کیا تھا بھٹو کی پیپس پارٹی کی چھپی ہوئی طاقت کو محسوس کرنے کے بعد آئی ایس آئی کے سربراہ حمید گل نے سوچا کہ حضب اختلاف کو مضبوط کیا جائے اور خصوصا مسلم لیگ کو اوپر رکھا جائے نواز شیف اس کے اندر شامل تھے اور یہ کام پنجاب سے شروع ہونا چاہیے اطلاع کے مطابق حمید گل خود لاہور کے اور اسلامی جمہوری اتحاد کے صاحب ہیں جس میں زیاء کے چہیتے میاں نواز شیف بھی شامل ہوں قائم کیا جائے اتحاد نواز شیف کے چہیتے زیولک کے چہیتے نواز شیف میں نہیں کہہ رہا یہ جی ایش کیو سے حاصل کی گئی دستاویزات کے مطابق یہ کتاب کہہ رہی ہے جناب کوٹ آف جسٹس میں بلائیے ہم یہ کتاب آپ کے سامنے رکھیں گے تو جناب اور اس آئی جائی کے سربراہ پی پی کے غیر وفدار رکن غلام مستوی جتوی کو بنایا گیا نواز شیف نے زیاء کے دور میں پہلے وزیر خزانہ اور پھر وزیراعلا کے عدے پر پائے مبارک رکھا یہ حضرت ایک ماندار شوکین سیاست پسند انسان تھے جنہیں بڑھتی ہوئی شہری عبادی پر نظر رکھنے کے علاوہ دائیں بائیں دیکھنا نہیں آتا تھا آئی ایس آئی کے سربراہ اور ان کے نائب نے آئی جائی کو ڈرانا شروع کیا کہ بینظیر جہری تعوانائی کے منصوبوں کو معتل کر دیں گی اور کشمیر میں جہادی کاروائیاں بھی ختم کر دیں گی اس طرح پی پس پارٹی کی مخالف تمام جماعتیں اب متحد ہو جائیں تاکہ پی پس پارٹی کو منمانی کرنے سے روک سکیں انتخابات ہوئے جناب لیکن اس کے نتائج شاید وہ نہیں تھے جن کی عساکڈار اور آئی ایس آئی کو امید تھی اور جناب ان میں پہلی پوزیشن پی پس پارٹی نے لے لی دو سو سات میں سے ترانوے نشستیں آئی جی آئی جو آئی ایس آئی نے بنوائی پچپن نشستیں اور مہاجر قومی مہاز تیرہ نشستیں اور حیران کن طور پر جتوئی اور محمد خان جنوجو دونوں ہار گیا آپ سمجھتے ہیں نا خفیہ ہاتھوں کا یہ کردار تاکہ نواز شیف کو آگے لیا جائے جتوئی اور محمد خان جنوجو دونوں ہار جاتے ہیں زیا کے چہیتے نواز شیف آگے آتے ہیں اور انہیں پنجاب میں بھاری تعداد میں کیونکہ نشستیں دلوائی گئی تھی وہ پھر وہاں وزریلا بن جاتے ہیں مرکز میں بینظیر حکومت بناتی ہیں بڑی مشکل سے مخلوط کیونکہ انہیں اتنی اکسریت نہیں مل سکی تھی اب اس کہانی کو یہی پر ہم روکتے ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں جناب آگے حکومت بند گی بینظیر کی پیپس پارٹی اور فوج کے درمیان تعلقات بس نواز شیف اپنا پورا کردار اس وقت کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر ادا کرتے رہے اب انتخابات انیس سو نوے کی باری آئی اور اس کے اوپر تاریخ کی بترین دھاندلی انیس سو نوے کے انتخابات کے اندر ہوئی جس کے نتیجے میں نواز شیف وزیراعظم بنے اسخر خان کیس کا فیصلہ جو کہ دوسری کتاب میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے بینظیر کے جانے کے بعد پہلا اقدام آئی ایس آئی کے ڈی جی کا تقرر تھا بیگ نے اسلم بیگ کا ذکر ہے جنرل اسلم بیگ کا کہ ایم آئی کے ڈی جی جنرل اسد دورانی کو اس عدد پر مقرر کیا بیگ نے تیہ کر لیا تھا کہ نواز شیف اور آئی جی آئی کے امیدواروں کو کامیاب کروانا ہے انہوں نے مقامی طور پر بھی مالی حصول کی راہ پیدا کی اور حبیب بینک کے یونس حبیب نے بھی اس کے لیے کروڑوں روپے فرام کیے جو آئی ایس آئی کے حساب میں جمع کرا دیئے گئے اور پھر دورانی نے الیکشن سے پہلے اس رقم میں سے مختف رکوم بھٹو کے مخالفین میں تقسیم کی آگے چل کر عورت شیر کاؤس جی نے دورانی کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا اس کتاب کے بقول جناب میں نہیں کہہ رہا یہ کتاب جو کہ کسی بھی کوٹ آف جسٹس میں پیش کی جا سکتی ہے سابق آرمی چیف کے بھائی کی تحقیق ہے یہ اس میں سابق آرمی چیف جنرل اسلم بیک کا حلفیہ بیان بھی آئے گا اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل اسد دورانی کا حلف کے ساتھ ساتھ خط بھی آئے گا اور اس کے اندر جناب اور دیگر تفصیلات بھی ہیں سنیے عورت شیر کاؤسی نے لکھا کہ نواز شیف کو پین تیس لاکھ روپے اس وقت بڑی رقم ہوا کرتی تھی جنرل رفاقت کو پچاس لاکھ ساٹھ ہزار میر افضل کو ایک کروڑ غلام مستوی جتوئی کو پچاس لاکھ جام سادق علی کو پچاس لاکھ محمد خان جنیجو کو پچیس لاکھ پیر پگاڑا کو بیس لاکھ عبدالحفیظ پیرزادہ کو تیس لاکھ یوسف حارون کو پچاس لاکھ مظفر حسن شاہ کو تین لاکھ آبدہ حسین کو دس لاکھ ہمائیوں مری کو پچاس لاکھ چالیس ہزار بیگ نے حلفیہ بیان دیا کہ وہ اگرچہ اس بندر بانٹ میں سے واقف تھے لیکن اس میں ملوث نہیں تھے یہ آرمی چیف کا حلفیہ بیان ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سابق آرمی چیف کا حلفیہ بیان اور پاکستان کے اندر چیف جسٹس صاحبان ہوں جج صاحبان ہوں سینٹر صاحبان ہوں یا آرمی چیف یا آئی ایس آئی کے سربران ہوں ان کو ہمیشہ ایسے ہی کہا جاتا ہے آرمی چیف اور بہت کم ساتھ سابق بھی لکھا جاتا ہے بہت کم ساتھ سابق دی جی آئی ایس آئی لکھا جاتا ہے کیونکہ دیفنیٹلی پاکستان میں اسی قسم کی روایت ہے تو جناب آرمی چیف بیگ نے حلفیہ بیان دیا کہ وہ اگرچہ اس بندر بانٹ سے واقف تھے لیکن اس میں ملوث نہیں تھے بعد میں اور لوگوں کے نام بھی آئے جو اس تقسیم میں شامل تھے اور جو کہ نواز لیگ اور آئی جی آئی کے سنا خان تھے انہوں نے ذکر کیا ہے پی ایم ایل این کا اگرچہ ترانوے میں یہ بنی لیکن نواز شیف نے کام شروع کر دیا اور اس وقت ان کا دھڑا یہی دھڑا کہلاتا تھا جماعت اسلامی کو پچاس لاک الطاف حسن حسین قریشی اور مصطفی صادق کو پچاس لاک یہ الطاف حسین قریشی وہی اردو ڈیجس والے لال سر والے جو کہ عمران خان کے بغز میں گرفتار اور عمران خان کے خلاب مسلسل کالم لکھتے ہیں عرباب غلام افتاب کو تین لاکھ عرباب غلام حبیب کو دو لاکھ اسماعیل راہو کو دو لاکھ لیاقت بلوچ کو دس لاکھ پچاس ہزار جام یوسف کو سات لاکھ پچاس ہزار نادر مقسی کو دس لاکھ غلام علی نظامانی کو تین لاکھ اور علی اکبر نظامانی کو تین لاکھ روپے جناب یہ رقم بنتی ہے ہماری کیلکولیشنز کے مطابق بڑی ہم نے محنت کی ہے یہ جناب بنتی ہے چھے کروڑ پندرہ لاکھ کے آس پاس اور مذکورہ بالا حل اپنامے کے ساتھ ایک خط بھی تھا جس میں بینظیر کو بتایا گیا تھا کہ پی 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 کے سابق حلقہ یارہ حفیظ پیرزادہ سرور چیمہ اور مراج خالد کو بھی رکوم کی ادائیگی ہوئی اس رقم کا یہاں ذکر نہیں دورانی نے اس خط میں یہ بھی لکھا کہ بکیہ آٹھ کروڑ کی رقم یا تو آئی ایس آئی کے کے فنڈ یا ڈیریکٹر ایکسٹرنل انٹیلیجنس وغیرہ کو دی گئی اور کاؤسی کے مطابق اس خط کے نیچے خط تحرید کرنے والے کے اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ یہ بھی لکھا تھا اور جناب یہ غلط ہے یہ رقم بیک کے دوستوں کی جیبوں میں گئی حبیب کی اس دی ہوئی رقم میں سے صدر کے انتخابی دفتر کے فنکاروں کو بھی حصہ ملا دورانی نے لکھا کہ اس پورے معاملے کو صدر ساکھ اور قائم مقام ورعظم دونوں کا آشیر وعد حاصل تھا اور فوج کے آلاف سران بھی اس سے نواقف نہیں تھے بیک کہتے ہیں کہ انہوں نے اس بارے میں نواز شیف اور سی او ای ایس جنرل آصف نواز کو لکھ دیا تھا جو کہ جنرل نواز کی موت کے ایک سال بعد لکھا گیا تھا بیک نے نہ تو دوستوں کو نوازنے کی کوئی وضاعت کی اور نہ اس بات کی آخر ایک ملک کی فوج کو ایک خودمختار بینک سے رقم حاصل کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی صرف اور صرف نواز شیف کو وزیراعظم کے عدد تک پوچھانے کے لیے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ کتاب پہ کہہ رہی ہے قائم مقام وزیراعظم نے پیپل پارٹی کے وزراء اور خود وزیراعظم کی غلقاریوں کے خلاف تفتیش کرانا چاہی یا کرائی امریکی صفیر رابر ٹوکلے اور باقی خیر پوری یہ ڈیٹیل ہے اس کے بعد پھر یہ نواز شیف جیت بھی جاتے ہیں ایک تاریخی دہندلی ہوتی ہے اور اب اس کتاب کو ہم رکھتے ہیں جناب سائیڈ پہ خیر یہ چھے کروڑ پندرہ لاکھ اور آٹھ کروڑ جو کہ آئی ایس آئی کے ایکسٹرنل ونگ کو دیئے گے آٹھ کروڑ کی رقم کے فنڈ یہ ملاکر بنتی ہے چودہ کروڑ پندرہ لاکھ اور جو پیپل پارٹی کے وزراء کو دی گئی اس کا ذکر نہیں ہے یعنی یہ رقم لگ بگ کوئی پندرہ کروڑ کے قریب ہے اور کنکلوڈ کرتے ہیں ویڈیو کو لے کر چلتے ہیں آپ کو ائر مارشل اسغر خان کیس کا فیصلہ یہ جناب آپ کے سامنے یہ سینئر صافی علیہ الس چودری اور انہوں نے بھی بالکل اسی قسم کی بات جناب لکھی کہ جناب جو ہے وہ کس طرح سے سپریم کورٹ آ پاکستان نے یہ فیصلہ دیا اور اسغر خان کیس کے اس فیصلے میں سارا بوجھ اس پک کی حکومت کے اوپر ڈال دیا کہ وہ فوجی جرنیلوں یعنی بیک صاحب اور اسد درانی صاحب دو فوجی جرنالوں کے خلاف کاروائی کرے اور سہسدانوں کے خلاف سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں کافی ثبوت کے الفاظ لکھے مگر کہا کہ تحقیقات ایف ایے کرے گی دو ہزار بارہ کے اندر یہ فیصلہ آتا ہے سوال ہم ایک بردہ پھر کرتے ہیں یہی پر سب کچھ ٹھپا ہوا ہے عمل درامت کون کرے گا قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ایک بار پھر درخواست ہے جناب اس معاملے کا بھی تو نوٹس لے لیں تو جناب یہ تھی تفصیلات جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان تھے کسی کا پروجیکٹ وہ یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ سے نواز شیف تھا ہے اور رہے گا پاکستانی اسٹیبشمنٹ کا پروجیکٹ اور یہ تجربہ تین مرتبہ کیا گیا تینوں مرتبہ ناکام ہو گیا اور اب چوتھی مرتبہ اس تجربے کو صرف اور صرف عمران خان کے بغز میں کرنے کی کوشش کی جاری ہے اپنا بہت خیال لکھے گا دعوں میں یاد رکھیے گا کمنٹ باکس میں آپ کے کمنٹ کا آنا انتہائی ضروری ہے جو کہ ہمیں تحقیق کرنے میں مزید مزدد فرام کریں گے اپنا بہت خیال لکھے گا اللہ آنے کے بعد